پاکستان کی سیاست اتحاد کرنے کے وہ اعلانات کر رہے ہیں یا کر چکے اس کا مطلب سندھ میں پیپوس پارٹی سے حکومت جیتنا یعنی سندھ سے پیپوس پارٹی کو شکست دے کر اپنی اور اتحادیوں کی حکومت بنانا ہے یا پھر صرف اور صرف مرکز کے لیے جو سپورٹ چاہیے سندھ میں حکومت بنانے کے لیے وہ ہے اس بار صورتحال پندرہ سال سے مختلف ہوگی یا وہی ہوگی جو دوہزار آٹھ سے چلی آ رہی ہے کہ مرکز کسی کے پاس ہو سندھ میں پیپوس پارٹی رہے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور نواز شریف صاحب کوششیں کر کیا رہے ہیں اور آصف زرداری صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے پاس کارڈز کیا ہوں گے اور نواز شریف صاحب نے ایک ایسی شخصیت کو سندھ کا مسلم لیگ نون کا صدر کیوں بنایا ہے جو شخصیت آصف زرداری صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے بشیر محمد صاحب بشیر محمد صابق ڈی جی ایف آئی اے اور بشیر محمد صاحب پر آصف زرداری صاحب کو گصہ کیوں ہیں پیپوس پارٹی ایوین بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں نالاں ہیں ان سے اور ان کو صدر بنانا سندھ کا وہ کیوں اس کو اپنے خلاف ایک خاص پیغام سمجھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے طرف سے یا اعلان جنگ سمجھ رہے ہیں اپنی طرف سے تو یہ سارے معاملات پر بات کریں گے بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے ان سے جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں ویلوگ پسند آئیں تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تو جناب میں نے ایک بار نہیں بار بار یہ گزارش کی ہے کہ آپ کو اب روزانہ لمحہ بلمہ صورتحال بدلتی ہوئی نظر آئے گی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں ایسی ڈیولپمنٹس جو متوقع ہیں وہ ہوں گی اور کافی ساری ایسی ہیں جو غیر متوقع ہیں نون لیگ یا نواز شریف صاحب نے جو آج اپنا اتحاد بنانے کا اعلان کیا سیاسی حکمت عملی جو سامنے وہ لے کر آئے یہ متوقع تھی یہ اناؤنس سیبل کے متوقع کیا تھی اس کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جی سندھ میں متحدہ قومی مومنٹ جی ڈی اے اور انٹی پیپلز پارڈی جتنے بھی گروپس ہیں جی ڈی ای اور دیگر ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے یہ اعلان اس وقت بھی کیا گیا تھا جب پی ڈی ایم میں سب اتحاد حکومت میں تھے پی ڈی ایم پیپلز پارڈی دو حصہ نہیں تھی پی ڈی ایم کا لیکن حکومتی اتحاد میں تھی یہ پی ڈی ایم میں تھے تو کہا گیا کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم سے باہر جو جمعاتے ہیں سندھ میں ان کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے نون لیگ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا اور ان کا رائٹ بھی ہے سیاسی الائنمنٹ کرنا کسی بھی علاقے میں جا کے کسی بھی جگہ جاگر اگر کوئی ہمخیال چند مل جاتے ہیں ہمخیال نہ بھی ہو لیکن اگر منیمم ایجنڈا پر ایک اتحاد ہو جاتا ہے تو سیاست میں تو یہ چلتا رہتا ہے اور چلتے رہنا چاہیے دیواریں نہیں کھڑی ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی طرح جیسے عمران خان صاحب نے دیواریں کھڑی کی تو یہ جو آج جیولپمنٹ ہوئی ہے متحدہ قومی مومنٹ کا ایک وفت جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں ان کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں مصطفیٰ کمال پاشا ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر قائدی نائباد میں انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اور گفتگو میں جو زیادہ وزندار باتیں کی متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے وہ مصطفیٰ کمال نے کی تھی مشیر محمد صاحب نے بھی بات کی فاروق ستار صاحب نے بھی فاروق ستار صاحب کا جملہ بڑا ذلچسپ تھا ان سے سوال کیا کسی نے کہ جی یہ جو آپ اتحاد وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ کل کو پھر سیول ملٹری ریلیشنشپ جو نواز شریف صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ ہر بار آ کر خراب کر دیتے ہیں تو دوبارہ وہ سیول ملٹری ریلیشنشپ خراب تو نہیں ہو جائیں گے تو فاروق ستار صاحب نے جواب دیا کہ ابھی تو ہم سیول سیول ریلیشنشپ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ صاحب بہتر ہے یہ اپروچ بہت اچھی اپروچ ہے جملہ بہت چھوٹا ہے بظاہر کوئی جملے کو ڈیکارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنے کی تشریح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سیاسی اس کے جو اثرات ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سیول سیول ریلیشنشپ ٹھیک ہوئے تھے تو اٹھاروی ترمیم ہو گئی تھی نا تو کاغذات میں بھی اور ویسے بھی جو ایسیت تھی اپنا آئینی فوج کی آئین کے تحت جو حدود و قیود تھی اس کے تحت طرف آہستہ آہستہ وہ جا رہے تھے تو پھر عمران خان جیسے کو لایا گیا کہ سیول سیول کو آپس میں لڑاؤ اور پھر اپنی حکومت قائم کرو ہائیبرڈ رجیم قائم کرو تو یہ جو جملہ تھا کہ پہلے تو ہم سیول سیول کھیل رہے ہیں سیول سیول آپس میں ٹھیک ہو جائے اس کے بعد باقی معاملات دیکھ لیں گے تو یہ فاروق ستار صاحب نے بہت بڑا جملہ کہا تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹ بڑی متوقع تھی لیکن اس میں جو اتحاد متحدہ قومی مومنٹ کا اور مسلم لیگ نون کا شاید یہ پیپلز پارٹی کو اتنا ڈیمیج نہ کریں جی ڈی اے زیرو پلس زیرو پلس زیرو ہیں جتنے بھی ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے آج کے دن تک کل کو کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ ٹوٹنا شروع ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی بھی سندھ میں پیپلز پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی سے ٹوٹ نہیں رہے تو جتنے بھی وہاں پہ پیپلز پارٹی مخالف جو الیکٹیبلز ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی میں چلے گئے باقی دو چار رہے گئے عربہ غلام ریم رہے گئے لیاکت جتوی رہے گئے اسی طرح کچھ اور چند باقی ہیں یا پھر نیشنلسٹ ہیں اپنا جلال محمود شاہ صاحب ہیں زین شاہ صاحب ہیں اسی طرح آز لطیف پلیجو صاحب ہیں ڈاکٹر قادر مقسی صاحب ہیں ان کا پاکست سندھ کی جو انتخابی سیاست ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے اور یہ میں انفرمیشن کی بنیاد پر بات کروں کہ یہ اس انتظار میں ہوتے کہ فوج اور پیپلز پارٹی میں لڑائی ہو جائے فوج پیپلز پارٹی کی چھترال کرے جس طرح آج کل تحریک انصاف زیر اعتاب ہے پیپلز پارٹی زیر اعتاب آئے تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں میں جائیں تو ظاہر ہے وہ اس انتظار میں بیٹے ہوئے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کے معاملات اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے تو پھر ان کے لئے فون بند ہو جاتے دوہزار اٹھارہ میں یہ ہوا تھا تو یہ ڈیولپمنٹ اتحادی ڈیولپمنٹ جو انہیں اتحاد کر کے الیکشن میں جانا یہ پیپلز پارٹی کے لئے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم نے دوہزار تیرہ میں اٹھارہ سٹینلی تھی قومی اسیمبلی کی کراچی سے تو ہم دوبارہ وہی اس پوزیشن پر جائیں گے متحدہ کون مومنٹ کے خلاف داندلی ہوئی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں لیکن کیا کراچی وہ ہے کیا متحدہ قومی مومنٹ وہ ہے جو تیرہ والی تھی تو جواب ہے نہیں کراچی میں اگر کوئی پولٹیکل پارٹی سٹرانگ ہوئی ہے اپنی پولٹیکل مننجمنٹ کے ذریعے پندرہ سال حکومت میں رہنے کی وجہ سے جو بھی وجہ اس کو قرار دے دیں وہ پیپلز پارٹی ہوئی ہے اور گراؤنڈ پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بلدیاتی انتخابات اس نگران حکومت میں بھی جیتے ہیں جو نگران حکومت پیپلز پارٹی کے بقول ان کے اگینسٹ ہے جس کے الزام لگاتے رہتے ہو اور پھر کراچی میں میر پیپلز پارٹی کا ہے تو خیر اس کو چھوڑتے ہیں میرا مدہ جو ہے نا میرا مدہ ایک اور ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے ایک چٹکی کاٹی ہے نا زرداری صاحب کو اس کا جواب زرداری صاحب کیا دیں گے اس پر میں آتا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ اتحادی سیاست اس طرح کی اتحادی سیاست اور انتخابات سے صرف دو یا تین مہینے پہلے کتنا ایک فرق ڈالے گی کتنا ایک ڈینڈ ڈالے گی یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں بہت زیادہ سٹرونگ ہے وہ پچاس پچپن سیٹوں کے خواب دیکھ رہے ہیں کراچی سے وہ آٹھ سے دس سیٹوں تک کے خواب دیکھ رہے ہیں آج ان کے پاس تین سیٹیں قومی سیمبلی کی تو وہاں ان کے جگرے بڑے ہوئے لیکن ظاہر ہے تھوڑا بہت فرق تو پڑے گا متحدہ قومی مومنٹ کے لیے اگر حالات دوہزار تیرہ والے اٹھارہ والے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے متحدہ قومی مومنٹ تو بہتری کی پوزیشن میں آ جائے گی پانچ یا چار سیٹوں سیٹیں جو انہوں نے لی تھی یا سات تو وہ سات سے دس ہو سکتی ہیں لیکن وہ پیپلز پارٹی جو پینٹریٹ کر رہی ہے اس کو کیا اتحاد روکے گا یہ سوالی ہے اس پر میرے پاس اس کا جواب ابھی تک نفیب ہے تو کوشش اچھی ہے ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو اندازہ ہے کہ وہ شاید سیمبل میجورٹی پنجاب سے نہ لے سکیں مرکز کے لیے اس لیے پھر وہ ظاہر ہے ایڈوانس میں اتحاد کی طرف جا رہے ہیں اور الیکشن مل کے لڑے گے یعنی کراچی میں سیٹ ایڈیسمنٹ ہوگی جہاں نون لیگ کا ووڈ بینک جن پاکٹس میں ہے وہاں پہ نون لیگ ایمکی ایم سے سپورٹ لے گی اور جہاں پر ایمکی ایم کا ووڈ بینک زیادہ ہے اور وہاں پر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا بھی تھوڑا بہت ووٹ ہے تو وہاں پر ایمکی ایم کو نون لیگ سپورٹ دے گی یہ ایڈیسمنٹ ہوگی نا تو اس طرف بازارتہ اعلان ہو گیا ہوگا ہے اب جو دوسری چیز ہے جو بہت ہی یہ جو آسف زرداری صاحب نے فون کیا تھا اور فون کے بعد یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ جی نواز شریف صاحب نے دعوت دی ہے اور بیٹھیں گے کھانے پر یہ وہ یہ جو دیولپمنٹ ہے یہ دیولپمنٹ جو آسف زرداری صاحب کا فون کال تھا اس کے لیے جو کہا جا رہا تھا کہ جو برف جو جمعی نہیں تھی وہ پگل گئی ہے جو جمعی نہیں تھی وہ پگل گئی تو اس نے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں صحیح والا تناؤر انتخابات تک رہے گا وہ ہے بشیر میمن صاحب کو مسلمی قنون سندھ کا صدر تائینات کرنا مقرر کرنا گو کہ نظر آ گیا تھا بشیر میمن صاحب کو جب انہوں نے اپنا نواز شریف صاحب کے استقبالی کمیٹی کا کنوینئر مقرر کیا تھا تو اس وقت بھی نظر آ گیا تھا اور اندازہ ہو گیا تھا کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ سندھ کے صدر کے امید وارے ہیں اور شام عمد شاہ صاحب تو کافی عرصے سے پیچھے کر دئیے گئے تھے ان کو تو پچھلے دو یا تین مہینے پہلے ان کو ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا تو ریپلیسمنٹ کا انتظار تھا تو آج یہ خبر نوٹفیکشن ہو گیا ہے کہ بشیر میمن صاحب جو سابق دی جی ای فائی اے ہیں ان کو صدر مقرر کر دیا گیا ہے اور شام عمد شاہ صاحب کو نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون یعنی مرکزی اچھا اب بشیر میمن صاحب بظاہر تو میمن ہے وہ جب بھی اکثر گفتگو ہوتی ہے کہتے ہیں میں غریب میمن میں کسی کا کیا کرتا ہوں لیکن عاصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف جو آخری آخری بار جو پراپر ریپورٹس بنی تھی وہ ریپورٹس اتھنٹک تھی نہیں تھی عدالتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے وہ تھی بشیر میمن صاحب کی دی جی ایف آئی اے کی سربراہی میں بنی جالی اکاؤنٹس والی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں اتنے عرب چلے گئے چھولے والوں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چلے گئے دئی بھلے والے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چلے گئے اور اس سے بڑھ کے وہ جالی اکاؤنٹس کا جو معاملہ تھا اس سے بڑھ کے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخر زرداری صاحب کے جو بزنس پارٹنرز کہے جاتے ہیں ایک تو بینکر تھے اس نے لوائی صاحب تھے اس کے علاوہ وہ جو تھے مجید انور مجید صاحب تھے ان کے خلاف جو دیولپمنٹس جو گرفتار ہوئے عمران خان کے حکومت میں وہ سارے لوگ تو وہ بنیاد ان رپورٹس نے ڈالی تھی اور بشیر میمن صاحب کی سربراہی میں ایف آئی اے نے بنائی تھی اور اس میں جو سب سے زیادہ جس پر بلاول بٹو نے بار بار تند و تیز الفاظ استعمال کی اس سے کا اظہار کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو باقی کچھ نظر نہیں آتا میرا ناشتے کا بلنظر آ جاتا ہے میری سالگرہ کا کیک نظر آ جاتا ہے میرے صدقے کا بکرہ اور میری لانڈری کا بلنظر آ جاتا ہے تو وہ تک اس رپورٹس میں تھا اور مجھے یاد ہے کہ بشیر میمن صاحب نے ساکر نصار صاحب کی عدالت جب وہ چیف جسس سے لاہور میں وہ سلائیڈ بریفنگ دے رہے تھے وقت ہے کیا وہ جو نیٹورک یا زرداری سسٹم کہا گیا تھا کہ پیسے جس طرف سے بھی آتے ہیں وہ سارے آکے آسو زرداری اور بلاول ہاؤس سے لے جاتے ہیں یہ بیسک سارا کچھ تھا نا تو اس پر ظاہر ہے آسو زرداری صاحب تو خوش نہیں ہے بلاول بھوٹو بھی خوش نہیں ہے بشیر میمن صاحب سے اور اب ان بشیر میمن صاحب کو نواز شریف صاحب نے سندھ میں صدر بنایا اور نواز شریف صاحب کی حکمت بلکل زبردست ہے کہ بھئی سندھ میں اس بندے کو لوگ پیپلز پارٹی کا متبادل قبول کریں گے جس بندے کے اوپر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو غصہ ہو یا جس بندے نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کچھ نہ کچھ کیا ہو تو بشیر میمن سے بہتر تو کوئی نہیں ہے تو یہ جو حکمت امیلی ہے نواز شریف صاحب کی سندھ کی حد تک تو بہت اچھی ہے بشیر میمن صاحب مہنتی آدمی ہیں کریئر بڑا ان کا بطور پولیس افسر بہت اچھا کریئر رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ سندھ میں مسلم پیپلز پارٹی کو نہ کچھ انہیں چبوا دیں ہو سکتا ہے سیاست میں پہلی بار آئے بیروکریٹ ہونا اور سیاست دان ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں سیاست بہت سبر آزمہ کام ہے وہاں پہ آپ کو ہر کسی کی سننی پڑتی ہے بیروکریٹی میں آرڈر ہوتا ہے یس سر نو سر اور خاص طور پر ڈسپلینڈ فورس میں تو امتحانات بشیر محمد صاحب کے بھی شروع ہوئے لیکن اگر بشیر محمد اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بڑے عرصے کے بعد پہلی بار کوئی تف ٹائم مل سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس جو کارڈ نواز شریف صاحب نے کھیلا ہے سندھ کے لیے بشیر محمد کا اتحادی کارڈ کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا اس کا جواب جواب آسف زرداری صاحب کے پاس ہوگا وہ دیں گے یا نہیں دیں گے تو جواب ہے بھی وہ کارڈ کھیلیں گے بھی اور دیں گے بھی بلکہ وہ پہلے ایڈوانس میں وہ کارڈ کھیل بھی چکے ہوئے تحریک انصاف کو قریب کرنا تحریک انصاف کے ووٹر کو اٹریک کرنا پنجاب میں آ کر بیٹھنا پنجاب میں بلاول بھٹو زرداری کو اور آسفہ بھٹو زرداری کو ایکٹیو کرنا پنجاب کے مقصود جو حلقے جہاں جہاں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جی ہم یہاں سے ووٹ کچھ ووٹ پندرہ بیس ہزار ووٹ ایڈ اپ کروا کے ہم وہ حلقے جیت سکتے وہاں پہ وہ محنت کریں گے اور پنجاب میں کوئی بید نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاموش ایک اتحاد تحریک انصاف سے کر لے کیونکہ اعلانیہ اتحاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو بھی زیر اتحاب کروائیں پی ٹی آئی کی طرح تو خاموش ایک اتحاد ہو سکتا ہے ویسے ہی پی ٹی آئی کی اگینسٹ بدترین قسم کا ایک شروع ہو چکا ہوا ہے آپریشن دوبارہ لسٹیں لسٹیں بن گئی ہیں لیکن میں اس پر کسی اور بھی لاغ میں اور یہاں پہ میں بات چھوڑوں گا کہ تحریک انصاف کیوں یا تحریک انصاف کا ووٹر کیوں پیپلز پارٹی کی طرف سے اپروچ کرنے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ سکتا ہے مل سکتا ہے اگر بلے کا نشان نہ ہو اگر بلے کی امیدوار نہ ہوئے اگر بہت بڑا ہے کیوں اس پر میں آپ کو اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا تو وہ کارڈ ہوگا جو آسف زردانی صاحب نواز شریف صاحب کے اگینسٹ کھیل سکتے ہیں اب یہ لڑائی دو بڑوں میں ہے دو بڑے سیاستدانوں میں ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں ایک طرف آسف زردانی صاحب ہیں اب دیکھتے ہیں کس کے کارڈ سے زیادہ سالڈ ہیں زیادہ ترپ کا پتہ بل بیسیکلی وہ کس کے پاس ہے اب تک یہ لئے تنا ہی اللہ حافظ